دیکھیں پسٹل فائرنگ میں یا کسی بھی ویپن کی فائرنگ میں جب آپ رینج پہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو رینج کا محول بہت کمفٹیبل ہوتا ہے آپ کے پاس فائرنگ لائن ہوتی ہے آپ تسلی سے کھڑے ہوتے ہیں ٹارگٹ پہ ایم کرتے ہیں فائر کرتے ہیں انسٹرکٹر پیچھے کھڑا ہوتا ہے آپ کی غلطیوں کو کور کرنے کے لیے بڑی گنجائش ہوتی ہے لیکن ریال لائف سیچویشن کبھی بھی فائرنگ رینج نہیں ہوتی جیسے بتایا کہ ایمرجنسی اس وقت بھی ہو سکتی ہے جب آپ اپنے بستر پہ سو رہے ہیں اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچے کی پرائم دھکیل رہے ہیں سوپر مارکٹ میں شاپنگ کر رہے ہیں کسی آدمی سے آپ کی لڑائی ہوتی ہے وہ آپ کو اٹھا کے پٹک دیتا ہے زمین پہ زمین پہ گرا دیتا ہے فائرنگ پوزیشن کوئی بھی ہو سکتی ہیں ریال لائف میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رینج پہ کھڑے ہوکے پروپلی ٹارگٹ سے اہم کر سکیں سو وائل یو ہیف ٹائم جب آپ رینج پہ ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ پریکٹس کرتے ہیں ٹریننگ کرتے ہیں ان ساری ڈیفرنٹ سیچویشن کے لیے کہ جو اچانک کسی بھی وقت آ سکتی ہیں تو مثال کی طور پر فائرنگ پوزیشن بہت ساری ہو سکتی ہیں تو ہم ازیوم کرتے ہیں جیسے ہم نے کہا رینج پہ کھڑے ہوکے فائر کرنا تو ساروں کو آتا ہے لیکن زمین پر بیٹھ کے لیٹ کے سائیڈ ویز یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کو رینج پہ پر پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے تو فار اگزامپل ایک پوزیشن ہوتی ہے جو ون یو فال ڈاؤن جب آپ گرتے ہو ون یو فائر کرنے کے لیے آپ کو اپنی ٹانگوں کے بیچ میں سے فائر کرنا ہے یہ ایک فائرنگ پوزیشن ہے درک향 کو اس آما ہے ترین گابًا اور جو اپنے اس پرارRadیات میں سے پ surpriseunu ہے کہ آپ آپ کریں کے چیزیں ت قید کے دنے کے د Ferguson یہ سب چیزیں آپ سے پرائے کرنے کی طرف اور سکتی ہیلے رہی جو گھر دیکھ آپ سےوں کہ ہوں پہچی میں ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے قابل ہوا میں بچانے ٹارگٹ کو آگی رہے سے ڈهبرنٹ ڈفیکلٹوں پزیشن گاڑی میں بیٹھو ایسی position بناو رینج پہ کرسی لگا لو ایسے pretend کرو جیسے آپ گاڑی میں اور وہاں سے ڈراؤ کر کے گاڑی کے شیشے سے سائیڈ سے فائر کرو ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے کی پریکٹس کرو so when you go for real survival real urban defense then real life scenarios build کر کے آپ کو فائرنگ کی training کرنے یہ investment جو آپ وہ جو کہا جاتا ہے the sweat you spend saves blood in the battlefield the sweat you're training meaps to joo pasinha yaa nikalte ho midan-i-jang meh woh خون بچاتا ہے آپ inshaallah خیر پاکستان ki but you must train and practice پاکستان زندہ پاکستان so that but not very bad i think